جملہ اسمیہ آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے معرفہ کل کتنے ہیں ساتھ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بنیدہ نمبر چھے معرفہ بالفلام اور نمبر ساتھ ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو پھر دوہرائیے بھئی پھر دوہرائیے یہ خوب یاد کریں روزانہ روزانہ جی معرفہ کی کل کتنی اقسام ہیں ساتھ نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بنیدہ نمبر چھے معرفہ بالفلام اور نمبر ساتھ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کیا ہو مضاف ہو بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قسم یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور یعنی اس پر رفع نصب یا جر آئے گا اور یہ رفع نصب اور جر لفظن بھی ہو سکتا ہے تقدیرن بھی ہو سکتا ہے اور محلن بھی لفظن اور تقدیرن کس کے اندر ہوگا معرف کے اندر اور محلن کس میں ہوگا مبنی لہٰذا آپ کو مبنی کی بھی پہچان ہونی چاہیے تاکہ عبارت میں مبنی کی آتے ہی آپ پہچان جائیں کہ اس پر محلن اعراب آئے گا لفظن یا تقدیرن نہیں تو مبنیات کل کتنے ہیں آٹھ ہیں میں نے بتایا یہ وہ چیزیں بنیادی چیزیں آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے بھئی تو مبنیات کل آٹھ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمائی اشارہ نمبر تین اسمائی موصولہ نمبر چار کچھ مرکبات ہیں نمبر پانچ اسمائی اصوات نمبر چھے اسمائی ظروف نمبر سات اسمائی افعال اور نمبر آٹھ کی نائیات ہیں بھئی تو یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونے چاہیے کم از کم یہ جو تین ہیں تمام ضمیریں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ یہ مبنی ہیں یہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بھئی اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے جب بھی عبارت میں کوئی لفظ آ جائے اور آپ کو کہیں سے پتا چل جائے یا آپ کو خود غور کرنے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ مبتدہ ہے تو ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کون سا عراب پڑھنا ہے کیا عراب آئے گا مبتدہ پر رفع آئے گا اسی طرح خبر بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے مرفوع اسی طرح فاعل بھی کیا ہوتا ہے مرفوع نائب الفاعل بھی کیا ہوتا ہے مرفوع تو متدہ بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے پھر آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ یہ مبنی تو نہیں اگر مبنی ہو تو وہ رفع محلن آئے گا اور اگر وہ مبنی نہیں ہے تو معرب ہے اور معرب کے وہ سولہ قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں بعض میں عراب لفظا ہے اور بعض میں تقدیرا ہے اس کے بعد موصوف صفت کی ترقیب ہم نے شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک معرفہ کے بعد پھر ایک یا زیادہ معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اول کو کیا بناؤ موصوف باقیوں کو کیا بناؤ صفت اور موصوف پر جو بھی عراب ہو چاہے رفع ہو نصب ہو یا جر ہو صفت پر بھی وہی عراب آئے گا موصوف صفت میں عراب کے اندر بھی مطابقہ ضروری ہے اور اسی طرح تعریف و تنکیر میں بھی موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی ہمیشہ کیا آئے گی معرفہ تو ایک معرفہ کے بعد آگے ایک یا زیادہ معرفہ آ جائیں تو اول کو بناو موصوف اور باقیوں کو بناو صفت اسی طرح نکیرہ کے بعد اگر ایک یا زیادہ نکیرہ آ جائیں تو اول بنے گا موصوف اور باد والے بنیں گے صفت لیکن شرط یہ ہے کہ آخری نکیرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے ورنہ پھر غور کریں کہیں وہ آپس میں مضاف مضافلے نہ بن رہے ہوں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جتنے ذابطیں ہیں یہ اکثری ہیں کل ہی نہیں اس سے آپ کے اکثر مثالیں حل ہو جائیں گے آپ کو طریقہ آ جائے گا کہ ترکیب کیسے کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ خود ترکیب کر سکتے ہیں پھر میں نے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا کہ عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم تو نکیرہ کے اندر مثلا رجل شجاعن اس کا ترجمہ کیا کریں گے پہلا طریقہ کیا ہے بہادر آدمی دیکھو بہادر کو مقدم کر دیا آدمی پر اردو میں اور معرفہ میں کیسے ترجمہ کریں گے ار رجل شجاعن کیا ترجمہ ہوگا وہ بہادر آدمی دیکھو معرفہ کے یہ الفلام کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے کسی متعین مرد کی طرف ار رجل شجاعن وہ بہادر آدمی دیکھو یہ موصوف صفت والا ترجمہ ہے اس میں بات پوری نہیں وہ بہادر آدمی تو اس کے لئے پھر آگے خبر بھی چاہیے جس سے بات پوری ہو پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ عربی میں موصوف مقدم ہوتا ہے آپ اردو میں بھی کیا کریں موصوف کو مقدم ہی رکھیں البتہ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی لیائیں اور معرفہ کے اندر موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لیائیں رجل شجاعن دوسرا طریقہ کیا ترجمہ ہوگا نکرہ ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور ار رجل شجاعو دوسرے طریقے سے اس کا ترجمہ کریں دونوں معرفہ ہیں وہ آدمی جو کہ بہادر ہے اس کے بعد پھر ایک اور چھوٹا سا ذابطہ ذکر ہوا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ ہمیشہ آپس میں کیا بنیں گے مزاہ مزافل ہے کتابہو یہ آپس میں کیا ہیں مزاہ مزافل ہے غلامی یہ کیا ہیں آپس میں مزاہ مزافل ہے یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو غلامی کوئی بھی اسم مزاف ہو یعنی متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر یہ طلبہ عموماً اسے بہت پریشان ہوتے ہیں یہ یاد رکھو یہ غلامی میں غلام کا اعراب الگ بتانا ہے اور یا کا اعراب الگ غلام پر عامل کے مطابق اعراب آئے گا لیکن جب یہ یا متقلم کی طرح مزاف ہو تو پھر تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا کیا ہوگا تقدیری ہوگا جبکہ یا جو آگے ضمیر ہوگی وہ مزافلے ہوگی اور مجرور ہوگی محلن کیونکہ وہ مبنی ہے اس کے بعد پھر ہم نے جملہ فعلیہ کی ترکیب شروع کی تھی میں نے بتلایا تھا کہ چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجھول وہ جب بھی کلام میں آئے گا وہ چاہے گا ایک اسم کو رفع دے دے ہر حال میں وہ ایک اسم کو رفع دے گا اور باقی جملے کے اندر جتنے اسم آئیں گے وہ سارے یا منصوب ہوں گے یا مجرور اور مجرور تو دو ہی ہیں دنیا کے اندر ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافون لیل ہے تو وہ ان کو بھی الگ کر لیں گے تو باقی سارے منصوب ہوں گے پھر آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ یہ منصوب کس وجہ سے ہے مفہول بھی ہی ہے یا مفہول فی ہے مفہول فی وہ جس کے اندر زمانے یا جگہ کا معنی پائے جائے وہ کیا بنتا ہے مفہول فی بنتا ہے تو فعل معروف ہو یا فعل مجھول یہ ہمیشہ تقاضہ کریں گے کہ ایک اسم کو رفع دیں اگر فعل معروف ہو تو جس اسم کو وہ رفع دے گا وہ اس کا فعل کہلائے گا اور اگر فعل مجھول ہو تو جس اسم کو وہ رفع دے وہ اس کا نائی فائل کہلائے گا فعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائیب الفعل بھی مرفوع جیسے ہی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ یہ فعل بن رہا ہے ساتھ ہی اس کا اعراب بھی پتا چل گیا کہ اس پر رفع پڑنا ہے اب پھر آپ مزید غور کر لیں کہ یہ معروف ہے یا مبنی اگر مبنی ہے تو یہ رفع محلن ہوگا اور اگر معروف ہے تو لفظاں ہوگا یا تقدیراں وہ سولہ قسموں کے اندر آپ غور کر لیں گے تو لہٰذا فعل کے لیے ہمیشہ آگے فائل یا نائیب فائل ضرور چاہیے اور یہ فائل یا نائیب فائل ایک ہی آسکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آسکتے اور یہ فائل یا نائیب فائل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا زارابہ زیدن یہ زیدن زارابہ کیلئے فائل ہے لیکن اسی زیدن کو جب زارابہ پر مقدم کر دیں اب یہ زارابہ کیلئے فائل نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ فائل نہیں بن سکتا اور پھر فائل یا نائیب فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آسکتے اور فائل یا نائیب فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ اس میں زمیر کے مقابلے میں ہے ساری دنیا کے اسم آپ اکٹھے کر لیں اور اس میں سے وہ ستر زمیریں نکال لیں تو باقی سارے اسم کیا کہلائیں گے اس میں ظاہر لہٰذا کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آئے تو اس میں غور کر لیں اگر وہ زمیر نہ ہو تو وہ کیا ہوگا اس میں ظاہر زید عمر بکر کتاب قلم یہ سب کیا ہیں اس میں ظاہر ہیں تو فیل کا فائل یا نائیب فائل زمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی ایک وقت میں اگر زمیر فائل یا نائیب فائل ہے تو اس میں ظاہر فائل یا نائیب فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائیب فائل بن رہا ہے تو پھر اس فیل کے اندر زمیر نہیں ہوگی وہ فائل یا نائیب فائل نہیں بن سکتی تو فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائیب فائل ضرور چاہیے لیکن آئے گا ایک ہی تو پھر اس میں ظاہر کن سیغوں کیلئے فائل یا نائی فائل آ سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ چاہے ماضی ہو چاہے مزارے پہلا سیغہ کون سا ہے واحد مذکر غائب چوتھا سیغہ کون سا ہے واحد مونس غائب ان دونوں کیلئے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی سیغے جو بارہ ہیں چاہے ماضی کے ہو چاہے مزارے فائل یا نائی فائل کی ضمیر انہی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی ہاں پھر کبھی وہ بارث ہوگی اور کبھی مستطر اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی تو فائل یا نائی فائل کتنے سیغوں کے لیے اس میں ظاہر آ سکتا ہے دو سیغیں پہلا اور چوتھا لہذا عبارت میں پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر آگے آپ اس میں ظاہر کو تلاش کریں فائل یا نائی فائل اگر کیا آ جائے پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے پھر آپ آگے لفظوں میں تلاش کریں کوئی اس میں ظاہر اس کے لیے فائل یا نائی فائل تو نہیں بن رہا اگر بن رہا ہو تو اس کو بنا دو اگر نہ ہو تو پھر انہی میں کیا نکال لو ضمیر نکال لو اور اگر ان دو سیغوں کے علاوہ کوئی اور سیغہ آ جائے پھر تو آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہی دو سیغوں کے ساتھ کیا ہوگی فائل کی ضمیر ہوگی ہاں کبھی وہ بارث ہوگی نظر آئے گی اور کبھی مستطر ہوگی چھپی ہوئی ہوگی اس کے بعد پھر ایک دو اور ذابطے ذکر ہوئے تھے کہ جملہ اسمیہ جو ہے جس میں مبتدہ اور خبر آتے ہیں مبتدہ کی خبر جو ہے کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ یعنی پورا جملہ مل کر یہ مبتدہ کی خبر بنے گا مثلا یہ ایک اسم آیا آگے پورا جملہ آ کر وہ اس کی خبر بنے گا پورا جملہ اس کی اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فائلیہ بھی جملہ اسمیہ ہو تو اس خبر کے اندر کیا کیا ہوگا وہ جو خبر جو جملہ اسمیہ بن رہی ہے وہ جب جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہوتا ہے مبتدہ اور خبر لہذا اس میں پھر مبتدہ اور خبر آئیں گے اور پھر یہ پورا جملہ ہو کر پہلے مبتدہ کے لئے کیا بنے گا خبر اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ میں فعل معروف ہو تو آگے فائل آتا ہے اور فعل مجھول ہو تو نائی فائل تو وہ پھر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گی مبتدہ کے لئے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ من حیصل جملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن اگر آپ پورے جملے کو کس سے جڑ رہے ہیں مبتدہ سے اس کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور جو چیز ربط دیتی ہے عموماً وہ کیا ہوتی ہے غائب کی ضمیر ہوتی ہے اور یاد رکھو یہ پورے جملے کو آپ نے کس سے جڑا مبتدہ سے یہ پورا جملہ مبتدہ کے لئے کیا بنا خبر بنا اسی طرح یاد رکھو یہ جملہ جیسے کبھی مبتدہ کے لئے خبر بنتا ہے اسی طرح پورا جملہ جو ہے وہ موصوف کے لئے صفت بنتا ہے اسی طرح پورا جملہ کبھی ذلحال کے لئے حال بنتا ہے اور اسی طرح پورا جملہ کبھی جو ہے موصول کے لئے صلح بنتا ہے تو جب بھی جملے کو کسی چیز سے جڑیں درمیان میں ربط ضرور چاہیے اور ربط کی ایک صورت میں نے بتلا دی کہ غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں تو اگر پورا جملہ خبر بن رہا ہے توجہ ہے تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اگر پورا جملہ صفت بن رہا ہے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے موصوف کو اور اگر پورا جملہ جو ہے وہ حال بن رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے ذلحال کو اور اگر پورا جملہ صلح بن رہا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے موصول تو جملے کو جب بھی آپ نے کسی چیز سے جوڑنا ہے ربط ضرور دینا ہے ورنہ وہ جوڑے گا نہیں اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے وغیرہ یہ سارے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہتے ہیں اس میں مفعول کے لیے نائب فائل چاہیے اور اس میں فائل صفت مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ کے لیے فائل چاہیے اور جیسے فیل اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بنتا تھا اسی طرح یہ بھی اپنے فائل یا نائب فائل سے جڑیں گے لیکن یہ جملہ نہیں کہلائیں گے بلکہ شب جملہ کہلائیں گے اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح شب جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی ربط ضروری ہے تو اب ہم ترقیبیں کر رہے تھے کیجئے بھئی کچھ اور ترقیبیں تاکہ اور مشک ہو جائے آپ کی بھئی عمر زاہب زاہب زال الف ہا اور باب زاہب زہبہ یزہبو کے معنی ہے جانا چلیے بھئی آپ ترقیب کیجئے بھئی عمر مرفو لفظان مبتدہ شابش عمر مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں کیوں کہ مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عمر شابش آگے بھئی زاہب سیغہ اسم فائل اے راب بولو زاہب مرفو لفظان سیغہ اسم فائل زاہبن مرفو لفظان سیغہ اسم فائل شابش مرفو کیوں کیوں کہ خبر ہے کیوں کہ خبر ہے شابش اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ زاہب شابش زاہب نصب پر زاہی بن جر پر تلفز کریں زاہی بن زاہی بن شابش جی آگے اور سیغہ اسم فائل جی اس کے اندر زمیر فائل زمیر بولو ہوا زمیر مرفو محلن فائل شابش اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل وہ زمیر کیوں مرفو ہے کیوں کہ فائل کیوں کہ فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں کہا کیوں کہ مبنی ہے شابش اسم فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ کے لیے خبر ہاں بھئی یہ خبر ٹھیک بنا رہے ہیں یہ خبر بنے گی مبتدہ کے لیے آپ بتائیے بھئی ربط نہیں دیا ربط نہیں دیا بات سمجھ میں آگئی ہاں ربط دیجئے بتائیے بھئی اس میں ہوا زمیر دیں یہ عمرون کی طرف شابش اس کے اندر ہوا زمیر ہے جو لوٹ رہی ہے عمرون کی طرف اور یہ ربط آگیا اور زمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھا کرو زمیر بھی مفرد مذکر پیچھے مرجع بھی مفرد مذکر لہٰذا یہ زمیر عمر کی طرف لوٹ سکتی ہے تو یہ ربط دے دیئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا روانی سے پڑھئے بھئی عمرون زاہبون ترجمہ کیجئے عمر جانے والا ہے ترجمہ کیجئے عمر جا رہا میں نے بتایا تھا جانے والا کھانے والا کھڑا ہونے والا اس طرح کا ترجمہ نہ کریں ہاں کبھی ایسی بھی جگہیں آئیں گی جہاں یہی ترجمہ اچھا لگے گا مناسب رہے گا عمرون زاہبون کیا ترجمہ ہے دیکھا عمرون زاہبون عمر جانے والا ہے یہ تو یوں لگتا ہے ابھی گیا نہیں ابھی جانے والا ہے اردو میں لگتا ہے یا نہیں اور عمر جا رہا ہے دیکھا معلوم ہو اس وقت وہ زاہب ہے مستقبل میں ہو تو زاہب مجاز بن جائے گا جیسے عمرون دیکھو اس سے اتنی وضاحت نہیں ہوتی عمرون قائم کیا ترجمہ عمر کھڑا ہے دیکھا معلوم ہو اس وقت وہ قائم ہے اور ایک ترجمہ کیا کرے عمر کھڑا ہونے والا ہے اس سے تو لگتا ہے ابھی کھڑا نہیں ہوا کھڑا ہونے والا ہے تو کونسا ترجمہ بہتر ہے دیکھو آپ خود غور تو اس میں فائل کا ترجمہ ماضی حال مستقبل موقع کے مطابق آپ جو بھی ہو آپ ترجمہ کریں گے اگلا جملہ لکھئے بھئی بکر آکل بکر باکافرا بکر آکل علف مد آ اور کاف چھوٹا اور لام اکالا یا اکل اس اس میں فائل ہے آکل چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے بھئی بکرن مرفو لفظان مبتدہ بکرن مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کی رفعے پر ہم تلفز کریں شابش آگے آگے آکلون اے راب بولا کریں مرفو لفظان مرفو کیوں خبر ہے شابش لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ آکلون نصب پر تلفز کر رہے ہیں آکل انجر پر آکل ان شابش آگے اس کے اندر کون سی زمیر شابش اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں ہے فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں زمیر ہے مبنیات میں سے ہے تو مرفو محلن شابش آگے مبتدہ خبر مل کر اس میں فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ کیلئے خبر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہاں بھئی یہ شب جملہ خبر بن سکتی ہے ربط نہیں دیا کیا نہیں دیا یہ سب سے ضروری چیزوں میں سے ہے نحو کے اندر ربط دینا ہے جملہ اور شب جملہ اس کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے کیا چاہیے ربط جی تو اس کے اندر ہوا زمیر جو کس کو راجے مبتدہ کی طرف راجے ہے زمیر مرجع میں مطابقت ہے بکر بھی مفرد مذکر ہوا زمیر بھی مفرد مذکر لہذا ربط آ گیا تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیاں خبریا ہوا روانی سے پڑھ دو بکرن آکلن بکرن آکلن ترجمہ کیجئے آکلہ یا اکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا بکر کھانا کھا رہا ہے بکر کھا رہا ہے بکر کھا رہا ہے کیا چیز کھا رہا ہے وہ ذکر نہیں یعنی مفعول ذکر نہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ فعل متعدی ہے مفعول چاہے ذکر ہو یا ذکر نہ ہو جی اگلا جملہ لکھئے خالد اخو کا خالد اخو کا چلیے ترکیب کیجئے بھئی خالد مرفوع لفظن مبتدہ خالد مرفوع لفظن مبتدہ شابش مرفوع کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے اس کے رفع پر اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ خالد 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 نصب پر خالد خالد جر پر خالد شابش آگے اخو مزاف احراب بولو مرفوع لفظن مزاف شابش اخو کا اس میں اخو مرفوع لفظان مزاف مرفوع کیوں مرفوع کیوں مزاف پر تو کوئی بھی احراب آ سکتا ہے مزافلے مجرور ہوتا ہے مزاف پر تو کوئی تیہ نہیں ہے کہ وہ منصوب ہوگا مجرور ہوگا مرفوع ہوگا آپ نے مرفوع کہا تو مرفوع کیوں ہے خبر خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے شابش لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ اور واؤ میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں اخو کا اگر یہ واؤ نہ ہوتا میں کیسے پڑھتا اخو کا لیکن واؤ ہے میں کیسے پڑھ رہا ہوں اخو کا دیکھو اس ذمعے کو میں لمبا کر رہا ہوں تو یہ مرفوع ہے لفظان میں اس پر بقیدہ تلفز کر رہا ہوں مرفوع لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے ہاں شابش جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے پوری بات دہرائے کریں جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے زمیر متصل تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضاف آگے بھئی خواہ مضاف محلن مضاف شابش مجرور کیوں مضاف 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 مبنی ہے شاب شابش اور مضاف لے ہے جی اب سمیٹ یہ بھئی مضاف اپنے مضاف 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 اپنے مضاف مضاف لے سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکار جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانی سے پڑھ دیجئے خالدن اخو کا بھئی اخو کا خالد کے لئے خبر بن سکتی ہے انہوں نے تو کوئی ربط نہیں دیا کوئی عائد نہیں بتلایا پھر وہی بات کر رہے ہو مرجہ صرف کونسی ضمیر کا ہوتا ہے غائب کی مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجہ ہوتا ہے نہیں پھر آپ بتائیے کیوں انہوں نے تو ربط نہیں دیا بولیے بھئی یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کوئی آپ سے پوچھے آپ اس کو جواب دے سکیں جی آپ بتائیے ربط انہوں نے نہیں دیا پھر راجہ ہے مرجہ صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر مخاطب اور متقلم تو آمنے سامنے ہوتے ہیں کیا ہوا جی شابش دیکھو میں نے بتایا تھا جملے کو جب بھی کسی جیس سے جوڑیں کیا چاہیے اخو کا جملہ ہے یا شیب جملہ ہو تو کیا چاہیے اخو کا شیب جملہ ہے یہ تو مزا مزا فلے ہیں شیب جملہ تو صفت کے وہ سیغے ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو آپ کہیں کہ یہ جو خبر ہے نہ یہ جملہ ہے نہ شیب جملہ لہذا یہاں کسی ضمیر اور ربط کی ضرورات نہیں جیسے زیدن رجلن زید مبتدہ رجلن اس کی خبر آپ کوئی کہے بھئے رجل کے لئے تو ربط آپ نے نہیں دیا آپ کہیں گے رجل نہ جملہ ہے نہ شیب جملہ اگر جملہ ہوتا پھر ربط کے لئے ربط چاہیے تھا یا شیب جملہ ہوتا تو کیا چاہیے تھا ربط بات سب کو سمجھ میں آگئی اگلا جملہ لکھئے بھئے الرجلانی چلیے بھئے ترکیب کیجئے شاہ بچ توجہ سے بھئے آپ لوگوں نے غلطیاں نکالنی ہیں الرجلانی مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے مرفو کہہ رہے ہو الرجلانی میں تو اس پر کسرہ پڑ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ اس کی حرکت ہے پھر اعراب کیا چیز ہے یہ علیف ہے شاہ باش تسنیہ کے اندر حالت رفعی میں وہ کس کے ساتھ آتا ہے علیف اور نصب اور جر یا کے ساتھ تو یہ مرفو ہے کونسا مرفو لفظان ہم اس علیف پر کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں مرفو لفظان مبتدہ آگے بھئی قائمانی مرفو لفظان خبر قائمانی مرفو لفظان خبر مرفو کیوں خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ قائمانی قائمانی نصب پر تلفز کرو قائمانی دیکھا اس کا بھی رفع کس کے ساتھ علیف کے ساتھ نصب اور جر یا کے ساتھ اور ہم اس وقت علیف یعنی رفع پر تلفز کر رہے ہیں تو مرفو لفظان آگے آپ نے کیا کہا خبر ہاں بھئی یہ خبر بن سکتا ہے کیوں شاہ بھائش یہ صفت کا صیغہ یہ وہی قائمان ہے اس کی تصنیہ والی حالت آگئی تو جو تصنیہ مفرد میں کرتے تھے وہی تصنیہ میں کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ربط دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ربط دینا بتائیے ربط بھئی اب آپ جی علیف ضمیر کس کو راجے الرجلانی کو ہاں بھئی آپ بتائیے حما زمیر علیف کو کیوں نہیں زمیر بنایا شاہ بھائش میں نے آپ کو بتلایا تھا فیل کے اندر علیف اور وو آ جائیں وہ تصنیہ اور جامع کی ضمیریں ہیں زاربہ زاربہ زاربو یہ علیف کیا ہے تصنیہ کی ضمیر زاربو یہ وو کس کی ضمیر جامع لیکن یہ جو صفت کے سیغوں میں علیف اور وو آتے ہیں قائمانی قائمون زاربانی زاربون یہ جو صفت کے سیغوں میں علیف اور وو آتے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں یہ تصنیہ اور جامع کی علامتیں ہیں بس اور میں نے دلیل بھی بتلائی تھی کہ یہ دلیل یاد رکھو پھر آپ کو بھولے گا نہیں بھئی کیا دلیل ہے بھئی کہ یہ ضمیریں نہیں ہیں یہ حالت نصبی جری میں علیف کس سے بدل جاتا ہے یاسے اگر یہ ضمیر ہوتی تو بدلتی ضمیر تو مبنی ہے وہ تو بدلتی نہیں ہے اس کی صورت ایک جیسی رہتی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ حالت رفعی میں ہے قائمانی حالت نصبی جری میں کیا ہوگا قائمانی اگر وہ ضمیر تھی تو کدھر چلی گئی معلوم وہ ضمیر نہیں تھی صرف کیا تھی تصنیہ کی علامت لہٰذا قائمانی کے اندر یوں نہیں کہیں گے کہ الف فاعل ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ اس کے اندر ہوما یہ جو صیغہ ہے اس کے مطابق ضمیر نکال لیں گے اس کے اندر ہوما ضمیر ہے ضمیر کہ راب بتاؤ بھئی قائمانی کے اندر ہوما ضمیر نکال مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے قائمانی صیغہ صفت کا ہے اس کے لئے کیا چاہیے فاعل قائمانی مرفو لفظان صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوما ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل مرفو کیوں فاعل ہے محلن کیوں مبنی شابش آگے کیجئے ترقیب پوری کیجئے شابش یہ ہوما ضمیر راجے ہے کیس کو الرجولانی ضمیر مرجہ میں مطابقت ہے وہ بھی تسنیہ مذکر ہما ضمیر بھی کیا ہے تسنیہ مذکر ضمیر مرجہ میں مطابقت ہے یہ اس کو لوٹ سکتی ہے تو یہ عائد آگیا ربت انہوں نے دے دیا بھئی اب آگے اس میں فاعل اپنے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی محنت کر لو یہ چند دن ہیں جامی جامی پھر جلد سے جلد ہم شروع کریں بہت بڑی کتاب ہے بھئی وقت تھوڑا ہے تو اس میں ذرا محنت کرو بھئی اس کو بار بار دہراؤ اچھا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑھو اس کو ترجمہ کیجئے شابش وہ دو آدمی کھڑے ہیں وہ دو آدمی یہ آپ نے یہ وہ کس کا ترجمہ کیا یہ الفلام آیا یہ جو الفلام ہے اس کا ترجمہ میں نے بتایا تھا الفلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ مال مال ہوا کوئی دو خاص آدمی مراد ہیں چنانچہ آپ اصول و شاشی میں آپ مثال پڑھیں گے کہ خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت دارا فانت طالق ان دخلت دارا فانت طالق تو یہاں عموماً ترجمہ طلبہ کرتے ہیں کہ اگر تو گھر کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے کوئی خامند اپنی بیوی سے سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے کہ خامند اپنی بیوی سے اگر یہ الفاظ کہے اگر تو گھر کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق تو یہاں دیکھو ان دخلت دارا اددار آرہے اددار تو لہٰذا اددار پر الفلام ہے اور اس کے درہے کسی معین چیز کی طرف اشارہ ہے کسی معین گھر کی طرف تو ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی کسی معین گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا بات سمجھ میں آگئی کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق یہ ہے وہ معرفہ والا ترجمہ بھئی الرجلان قائمان وہ دو آدمی کھڑے ہیں اگلا جملہ لکھ بھئی غلامی شاعر غلامی شاعر کیجئے ترکیب بھئی غلامی مرکو مرکو محل مزاف غلامی جی اکٹھا ہی پڑو اس کو اللہ نہ توڑو نہ توڑو نہ ہاں یوں کہو اس میں غلام جو ہے اس کے اندر غلامی کے اندر غلام اے راب بولو مرفو مخلن شاعر مرفو مخلن مزاف اچھا مرفو کیوں مبتدا ہے محلن کیوں تقدیرن کہو تقدیرن محلن تو کس میں آئے گا مبنی میں ہاں تو مرفو تقدیران مزاف تقدیران کیوں کیوں کیا زمیر کی طرف مزاف ہے اور مبتدا ہے شابش مزاف آپ نے کہا یہ مزاف ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مزاف ہے ہاں جس اسم کے پوری بات کیا کرو جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے زمیر متصل تو واپس مزاف مزاف بنتے ہیں جی مزاف آگے یا زمیر مجرور محلن مزاف یا زمیر مجرور محلن مزاف مجرور کیوں مزاف 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 محلن کیوں مبنی شابش جی مزاف اپنے مزاف 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 شابش آگے شاعر مرفو لفظ سیغہ اسم فاعد شابش شاعر مرفو لفظ سیغہ اسم فاعد آگے مرفو کیوں خبر ہے لفظ کیوں تلافظ کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ شاعر شابش آگے بھئی شاعروں میں ہوا زمیر مرفو محلن فائل جو کہ راجہ ہے غلام کی طرف شابش شاعروں کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے جو راجہ ہے کس کی طرف غلامی کی طرف بھئی آگے سمیٹھئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر مبتدہ کے لئے خبر ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر خبر بھئی جی ربط یہ بتا چکے ہیں جی آگے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبر یا روانی سے پڑھ دو غلامی شاعر ترجمہ کیجئے میرا غلام شاعر ہے شابش اگلا جملہ لکھئے مسلمیہ مسلمیہ میم کے ساتھ یا جوڑ دیں اور اوپر شد ڈال دیں مسلمیہ آخر میں گول ہاں نہیں ڈالنی بھئی یا کے اوپر صرف شد ڈالنا ہے مسلمیہ میم سین لام میم اور یا اور یا کے اوپر شد ڈال دیں مجتہدون مجتہدون چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی آپ مسلمیہ اس کے اندر یوں ترکیب کرلو تاکہ سب کے لئے خوب وضاحت ہو جائے اس کے اندر مضاف کو الگ ذکر کر دو مسلمیہ مرفوع تقدیران مضاف ہاں یوں کہو مسلمیہ یہ مضاف مضافلے ہیں اس کے اندر مسلمونہ مرفوع تقدیران مضاف مرفوع تقدیران مضاف ایک مسلمونہ ہے اور ساتھ آگے کیا جڑی ہوئی ہے یا تو مسلمونہ مرفوع تقدیران مضاف مرفوع کیوں کیونکہ مبتدہ ہے تقدیران کیوں کہا کوئی بھی اسم جب مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو تو یہ تو جمع مضاف کر سالم مضاف ہو رہا ہے اس کے علاوہ کی آپ بات کر رہے ہیں ہاں بھئی کیا ہے راب ہے رفع دیکھو نا مسلمیہ پڑھ رہے ہیں عبارت ابھی تو الگ کر دیا ہم نے کٹھا کیسے پڑھ رہے ہو مسلمیہ مشتہدون مسلمیہ کے اندر وہ واؤ ہے وہ واؤ پڑھ رہا ہوں میں نہیں اس کا یہ تو مسلمونہ ہے مسلمونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ اور میں اس وقت پڑھ رہا ہوں واؤ مسلمیہ نہیں معلوم ہوا یہ مرفوع ہے تقدیران تقدیران وہی مسلمونہ ہے رفع کس کے ساتھ ویسے کس کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت وہ میں پڑھ رہا ہوں اس پر تلفز کر رہا ہوں نہیں کر رہا تو معلوم ہوا یہ کیا ہے تو یہ مرفوع تقدیران مضاف آگے یا ضمیر مجرور محلن مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضاف سمیٹیے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ مبتدہ مسلمیہ کیا ترجمہ ہوگا میرے مسلمان یہ یوں کو میرے فرمبردار مسلم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے فرمبردار تو جمع ہے میرے فرمبردار غلامی کا کیا ترجمہ تھا میرا غلام اور یہ ہے جمع تو میرے فرمبردار مجتحد کا معنی عربی میں ہوتا ہے محنتی کے محنتی جی آگے ترکیب کیجئے مشتہدونا مرفوع لفظان سی غیث میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ مشتہدونا میں تو نون پر زبر پڑھ رہا ہوں رفع کی در ہے ہاں شابش وہ نون کی حرکت ہے اس کا رفع واو کے ساتھ آتا ہے اور نصب اور جر یا کے ساتھ مشتہدونا جی آگے اس کے اندر واوز امیر مرفوع محلن فائل اس کے اندر واوز امیر اے راب بولو مرفوع محلن مرفوع مرفوع محلن فائل ہاں بھئی یہ ٹھیک بتا رہے ہیں جی آپ بتائیے ہمز امیر وہ کہہ رہے ہیں واوز امیر یہ کہہ رہے ہیں ہمز امیر بھئی کس کی بات ٹھیک ہے ہمز امیر کیوں کیونکہ مجتہدونا یہ حالت رفیم ہے اگر ہاتھیں نصبی جل میں کرتے ہیں وہ یا میں بدل جائے جی پوری بات کرو معلوم ہوا یہ واوز امیر نہیں ہے وہ دلیل یاد رکھو بھئی دلیل اس میں فائل کے سیغوں میں جامع ہو یا تسنیہ علف کسے بدلتا ہے واو اور علف کسے بدلتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا وہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ تسنیہ اور جامع کی علامتیں ہیں فیل پھر سنو فیل کے اندر جو علف اور واو آتے ہیں وہ ضمیریں ہوتی ہیں ضربہ ضربہ یہ علف کیا ہے ضمیر ضربو یہ واو کیا ہے ضمیر لیکن صفت کے سیغے ضربون ضربانی یہ علف کیا ہے یہ ضمیر نہیں ہے ضربون یہ واو ضمیر کیونکہ یہ بدلتے ہیں ضربانی حالت رفعی میں ہے تو حالت نصبی جری میں کیسے کہیں گے ضربینی اور ضربون حالت نصبی جری میں کیسے کہیں گے ضربین دیکھو بدل رہے ہیں توجہ ہے اچھا جی ہاں شابش اس کے اندر ہم ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے مسلمیہ کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے مسلمیہ کے اندر بھی مسلمونہ ہے شروع میں وہ بھی جمع مذکر اور ادھر بھی ہم ضمیر بھی جمع مذکر سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر انہوں نے ربط دے دیا بھئی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانی سے پڑھو مسلمیہ مجتہدونہ مسلمیہ مجتہدونہ ترجمہ کیجئے میرے فرمابردار محنتی ہیں ہاں میرے فرمابردار لوگ جو ہیں وہ محنتی ہیں اگلا جملہ لکھئے بھئی غلامکما غلامکما غائبانی غلامکما غائبانی چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے غلامکما غائبانی غلام مرفو لفظان مزاب شابش مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ غلام جی جی اچھا آگے بھئی مزاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مزاف ہے زمیر جس اسم کے ساتھ کیا آ جائے اسم کی بات چل رہی ہے فیل یا خرف کی نہیں جس اسم کے ساتھ زمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مزاف مزاف لے آگے بھئی شابش کماز امیر مجرور محلان مزاف مزاف اپنے مزاف لے سے مل کر مبتدہ مبتدہ آگے بھئی غائبانی جی مرفو لفظان خبر مرفو لفظان خبر ہاں بھئی مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے کیونکہ خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے لفظان کیوں لفظان اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس کے رفع اس کا رفع کیا ہے غائبانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں رفع کس چیز کے ساتھ ہے علف علف کے ساتھ اور ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں جی ہاں بھئی یہ ترکیب ٹھیک کر رہے ہیں غائبانی خبر غائبانی سیغہ اس میں فاعل ہے بھئی غائب فاعل تھیر کیجئے غائبانی غائب سیغہ اس میں فاعل ہے شابش غائبانی مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل آگے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن فاعل غائبانی کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل ہاں بھئی آپ بتائیے ٹھیک بتا رہے ہیں ہما ضمیر ہوگی سیغہ کونسا ہے تصنیہ ضمیر بھی کونسی ہما شابش ہما ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل مرفو کیوں کیوں کہ فاعل فاعل ہے محلن کیوں مبنی ہے شابش جی سیغہ 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 اس میں فاعل اپنے فاعل سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سیغہ شبید اللہ کا مبتدہ کیلئے خبر ہما ضمیر مبتدہ کیلئے زمیر کونسی ہے تصنیہ زمیر کونسی اور مبتدہ کیا ہے مبتدہ تصنیہ مفرد ہے جی غلام کی تصنیہ کیا آتی ہے تو یہاں غلامانی ہے غلام تو مفرد ہے مضافل تصنیہ ہے مضافل اور مبتدہ غلام بن رہا ہے یا مضافل مبتدہ بن رہا ہے غلام مبتدہ ہے نا تو ہمیں ضمیر کونسی چاہیے تصنیہ کی تو آپ کہیں کہ نہیں بھئی یہ جملہ ٹھیک بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں ضمیر لوٹانی ہے مبتدہ کو اور مبتدہ کیا ہے مفرد اور ضمیر تو یا تو ضمیر مفرد کی لیا تاکہ مبتدہ کے ساتھ مطابقت ہو جائے اس کو غائبانی نہ لاؤ بلکہ کیا لاؤ غائب لیا توجہ ہے اور یا مبتدہ کو بھی تصنیہ بنا دو کیسے کہو غلامانی ہے نا اس کی اضافت کو ماں کی طرف کرو ہاں تصنیہ غلام کی تصنیہ بناو غلامانی اس کی اضافت کرو کما ضمیر کی طرف نون گرا دو غلام کما اور حالت نسبی جری میں پہ کیسے پڑھیں گے غلام کما بات سمجھ میں آگئے تو یہاں ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں یا تو اس کو غائب ان کر دو تو اب اسی طرح غلام کو غلام رہنے دو یا ضمیر کو تصنیہ رکھنا چاہتے ہو تو غلام کے بجائے کیا لے آؤ غلام ما لے آؤ غلام ما رفعہ کس کے ساتھ کس کے ساتھ آتا ہے اس کا علف اور ہے یا نہیں علف مرفوع لفظ ہے بات سمجھ میں آگئے تو زیادہ آسان یہی ہے کہ اس کو غائب کر دیں غلام تم دونوں کا ایک غلام تم دونوں کا معلوم دونوں کا کوئی ایک مشترک غلام ہے جو ایک کٹھا مل کر انہوں نے خریدا ہے تو غلام تم دونوں کا وہ غلام غائب غائب ہے تم دونوں کا غلام ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ دیکھا ترکیب سے اس طرح ترکیب آپ ربط دیں جوڑ بنائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ عبارت میں کوئی کمی ہے یا ہماری ترکیب سہی نہیں ہو رہی آگے عیسی رجل شریف عیسی رجل شریف چلیے بے ترکیب کیجئے عیسی مرفو تقدیران مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے تقدیران کیوں اس میں مقصور ہے شابش اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے علف مقصور کسے کہتے ہیں یہ جو عام علف ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوسرا علف کون سا ہوتا ہے علف ممدودہ تو یہ عام علف ہے تو جس حسم کے آخر میں علف مقصور آئے وہ ہے اس میں مقصور اور اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری تو عیسی مرفو تقدیران مبتدہ آگے رجل مرفو لفظ موصوف مرفو کیوں خبر ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں کر کے دکھائیے رجل موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے شابش نکیرہ کے بعد نکیرہ آجائے تو وہ عمومن آپس میں کیا بنتے ہیں موصوف صفت اور ترجمہ پہ بھی آپ نے غور کرنے آنکھیں بند کر کے موصوف صفت نہیں بنانا رجل شریف کیا ترجمہ کریں گے ایسا آدمی جو کہ معزز ہے شریف اردو میں اور معنی ہے عربی میں شریف کا معنی ہے شرف والا معزز بھئی معزز ایسا آدمی جو کہ معزز ہے یہ تو آپ نے لمبا ترجمہ کیا مختصر ترجمہ کرو رجول شریف کیا ترجمہ ہوگا معزز آدمی مقدم کر دو بس دیکھو کتنا آسان ہے معزز آدمی جی تو رجل مرفوع لفظ موصوف آگے شریف مرفوع لفظ صفت شریف مرفوع لفظ صفت ہاں بھئی آپ بتائیے مرفوع لفظ صفت یہ ٹھیک کر رہے ہیں ترکیب شریف صفت مشبع ہے فعیل سب سے مشہور وزن ہے صفت مشبع سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے شریف کریم علیم وغیرہ تو شریف مرفوع لفظان صفت مشبع مرفوع کیوں ہاں یہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ شریف نصب پر شریف انجار پر شریف تو یہ تینوں عراب اس پر لفظی آتے ہیں آگے شابر اس کے اندر ہوا زمیر اس کا عراب بولو مرفوع محلن اس کا فائل صفت مشبع اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہاں بھئی یہ صفت بن سکتی ہے کیوں شیب جملہ کو جب بھی جوڑنا ہے ربط دینا ہے شاہ آباش دیکھا یہ ہوا ضمیر مبتدہ کو نہیں لوٹانی کس کو لوٹانی ہے راجل کیونکہ شریف ان کو آپ مبتدہ سے نہیں جوڑ رہے بلکہ کس سے جوڑ رہے ہیں میں نے بتایا تھا جملے کو جس چیز سے بھی جوڑیں ربط ضروری اس کی طرف ضمیر لوٹائیں اسی طرح شب جملہ میں بھی ہے جس چیز سے جوڑیں اس کے ساتھ اس کو ربط دیں تو شریف ان کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے کس کو رجل کو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا روانی سے پڑھئے عیسی رجل شریف ترجمہ کیجئے عیسی معزز آدمی ہے شابش عیسی معزز آدمی ہے عیسی معزز آدمی ہے دیکھو عیسی مرفو تھا رجل بھی مرفو تھا شریف بھی مرفو تھا اور اس کے اندر ہوا ضمیر بھی مرفو تھی لیکن ہر ایک کی وجہ آپ نے الگ بیان کی اور ہر ایک میں کسی میں عرب لفظی ہے کسی میں تقدیرن ہے اور کسی میں محلن ہے عیسی میں آپ نے کہا مرفو ہے تقدیرن کیونکہ اس میں مقصور ہے اور یہ مبتادہ ہے اس لئے مرفو پھر میں نے رجل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا یہ مرفو ہے کیونکہ یہ کیا ہے خبر پھر میں نے شریف ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا یہ مرفو ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہ ہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے محلن پھر اس کے اندر ہوا ضمیر تھی میں نے اس کا عراب پوچھا تو آپ نے کہا مرفو محلن اور کیوں مرفو ہے کیونکہ وہ فاعل ہے دیکھا ہر ایک کی وجہ اپنے الگ بیان کی اگلا جملہ لکھئے ان نساء ان نساء آخر میں حمزہ بھی ہے قائمات لمبیتا ہے قائمات چلیے بھئی ترکیب کیجئے ان نساء مرفو لفظان مبتدہ آگے قائمات مرفو لفظان سیغہ اسم فاعل شابش قائمات مرفو لفظان سیغہ اسم فاعل مرفو کیوں مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے شابش آگے اسم ہنہ زمیر شابش یہ جمع مونس کا سیغہ ہے تو اس کے اندر کونسی زمیر نکالیں گے ہنہ یہ علیف کو کیوں نہیں بناتے زمیر یہ تو مونس کی علامت ہے شابش یہ علیف تا کیا ہے جمع مونس کی علامت ہیں بھئی جمع مونس سالم کی تو اس کے اندر ہنہ زمیر اے راب بولو ہنہ زمیر مرفو محلن فائم مرفو محلن فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے انیسا انیسا کو زمیر مرجع میں مطابقت ہے نیسا بھی جمع مونس ہنہ زمیر بھی جمع مونس جی آگے اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر انیسا مبتدہ کیلئے خبر اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر خبر یہ ربط تہلے بتا چکے ہیں مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑو انیسا او قائمات انیسا او قائمات ترجمہ کیجئے وہ تمام عورتیں کھڑی ہیں ہاں وہ عورتیں کھڑی ہیں وہ 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 عورتیں کھڑی ہیں نیسا سے خاص عورتیں مراد ہیں ان کی طرف اشارہ ہے لفلام کی ذریعے وہ عورتیں کھڑی ہیں اگلا جملہ لکھئے انیسا انیسا قائمہ اب گولتا ہے آخر میں قائمت انیسا قائمت گولتا یہ ترکیب سنیے انیسا او مرفو لفظان مبتدا تو انیسا مرفو ہے کیونکہ مبتدا ہے لفظان ہے کیونکہ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز تو مرفو لفظان مبتدا قائمت مرفو لفظان سیغیس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو سیغیس میں فائل اس کے اندر ہیہ زمیر مفرد ہے نا مفرد کے اندر کونسی زمیر ہوگی مونس کی ہیہ تو یہ مونس کا سیغیہ ہے ہیہ زمیر اور یہ ہیہ زمیر راجے ہے انیسا کو اب آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ انیسا تو ہے جمع مونس اور قائمت ان کے اندر مونس توجہ ہے مرجع کیا جمع مونس اور زمیر کیا واحد مونس تو یاد رکھنا یاد رکھنا بلکہ یہ لکھ لو بھئی آگے جمع بتاویل جماعت جمع جین میم عین جمع بتاویل جماعت کو گولتا کے ساتھ لکھنا بھئی عین اور گولتا جمع بتاویل جماعت واحد مونس کے حکم میں ہے واحد مونس کے حکم میں ہے لکھ لیا یاد رکھو عربی کلام میں آپ کسرت سے دیکھیں گے کہ جماع کی صفت یا خبر کبھی جماع لاتے ہیں کبھی واحد مونس لاتے ہیں جیسے انیساء قائمات میں خبر کیا لیا جماع جماع لیا مبتدہ جماع مونس ہے تو خبر بھی کیا لیا جماع مونس اور اگلے میں انیساء قائمات میں خبر کیا لیا واحد مونس تو عربی زبان میں جماع مونس کی صفت اس کو بھی اسی طرح کبھی محصوف کیا ہوتا ہے جماع مونس صفت بھی کیا لاتے ہیں جماع مونس اور کبھی محصوف ہوتا ہے جماع بلکہ مونس نہ کہو جماع ہوتا ہے محصوف کیا ہوتا ہے جماع اور صفت کیا لاتے ہیں واحد مونس لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں واحد مؤنس تو یاد رکھو یہ جملہ آپ نے یاد کرنا ہے جمع بتاویل جماعت واحد مؤنس کے حکم میں ہے دیکھو جمع جمع میں کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین تین یا تین سے زیادہ تو یہ ایک جماعت بن گئی کیا بن گئی اور جماعت کا لفظ عربی میں کس کے ساتھ لکھتے ہیں گولتا کے ساتھ کس کے ساتھ گولتا کے ساتھ اور گولتا عربی میں کس کے علامت ہے واحد مؤنس لہذا اس لئے جب جمع آجائے تو جمع کس کے حکم میں واحد مؤنس تو اس کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر لٹا دی جاتی ہے جماعت کی تعویل میں تو یہ نیسا جمع آگئی تو یہ ایک جماعت بن گئی کیا بن گئی اور جماعت کا لفظ کیا ہے عربی میں واحد مؤنس جماعت کا لفظ کیا ہے واحد مؤنس تو ضمیر بھی کون سے لٹا سکتے ہیں واحد مؤنس جماع کی لٹانا چاہیں جماع کی بھی لٹا سکتے ہیں واحد مؤنس لٹانا چاہیں تو واحد بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آپ کلام عرب میں بکسرت دیکھیں گے مبتدہ ہوگا جماع اور خبر ہوگی واحد مؤنس یا موصوف ہوگا جماع اور صفت کیا ہوگی واحد مؤنس تو آپ یہ نہ کہیں کہ موصوف تو جماع مذکر ہے اور آپ صفت کیا لارہے ہیں واحد مؤنس کیونکہ یہ جماع ہے اور جماعت کس کے حکم میں یہ بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مؤنس کے حکم میں تو ضمیر اس کی صفت بھی کیا لے آئے واحد مؤنس دیکھو انیساؤک یہ کیا ہے جماع اور یہ کس کے حکم میں بتاویل جماعت کس کے حکم میں واحد مؤنس تو اس کی خبر بھی کیا لے آئے واحد مؤنس لے آئے جی تو انیساؤ پھر ترکیب سنو انیساؤ قائمتن انیساؤ مرفو لفظان مبتدہ قائمتن مرفو لفظان سیغیس میں فائل اس کے اندر ہیہ زمیر جو کس کو راجے انیساؤ کو ہیہ زمیر انیساؤ کو کس طرح راجے بتاویل جماعتن بتاویل واحد مونس کی زمیر لٹا دی تو مرفو محلن یہ عائد بھی آ گیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا طریقہ سمجھ میں آیا اگلا جملہ لکھئے الرجال 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 کاتبون کاتبون چلیے بھئی ترکیب کیجئے الرجال مرفو لفظان مبتدہ توجہ ہے الرجال مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ الرجال جی نصب پر الرجال جر پر الرجال شابش مبتدہ آگے کاتبون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شابش جی آگے شابش کاتبون اس کے اندر ہم زمیر مرفو محل اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے کس کو الرجال کو انہوں نے ربط بھی دے دیا بھئی کاتبون میں آپ نے ہم زمیر نکالی یہ وہ زمیر کیوں نہیں بناتے یہ زمیر نہیں یہ جمع کی علامت ہے بھئی شابش اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑو روانی سے روانی سے روانی سے ترجمہ کیجئے وہ تمام مرد کاتب ہیں وہ مرد وہ مرد کہہ لیں یا وہ تمام مرد وہ مرد کاتب ہیں خاص افراد مراد ہیں تین چار یا دس جتنے بھی ہیں اور دیکھو روانی سے جمع مذکر اور کاتبون کے اندر ہم زمیر بھی جمع مذکر زمیر کیا ہے مرجع کے مطابق تو مبتدہ ہے جمع مذکر تو خبر بھی کیا لائے جمع مذکر لیکن خبر لانے کی ایک اور صورت بھی ہے جو ابھی میں نے بتا دی کیا خبر لا سکتے ہیں واحد مہنس بھی لا سکتے ہیں بتاویل جماعت کے لکھی اگلی کاتبت کیا ترکیب ہوگی الرجال مرفوع لفظان مبتدہ کاتبت مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر دیاز امیر مرفوع محل اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجال تو آپ پر اشکال کوئی طالب علم کرتا ہے کہ رجال تو جمع مذکر ہے اور آپ ضمیر کون سیل اٹھا رہے ہیں واحد مؤنس آپ کیا جواب دیں گے پوری بات کیا کرو کہ یہ جمع بطاویل جماعت کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس یہ جماعت ہے جماعت اور جماعت کا لفظ ابھی میں کیسے لکھتے ہیں گولتا اور گولتا واحد مؤنس کی علامت ہے کس کے تو یہ بھی واحد مؤنس کے حکم میں ہے جماعت ہے تو اس لئے ہیاز امیر اس کے طرف لوٹا دی بات سمجھ میں آگئی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبری ہوا الرجال کاتبت ترجمہ کیجئے ترجمہ وہی ہوگا وہ مرد کاتب ہیں وہ مرد کاتب ہیں ترجمہ وہی ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا جما بتاویل جماعت واحد مؤنس کے حکم میں ہے آپ اس کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر لٹا سکتے ہیں آپ اس کے لئے خبر بھی واحد مؤنس لا سکتے ہیں آپ اس کے لئے صفت بھی واحد مؤنس لا سکتے ہیں آپ ویسے بھی اس کی طرح واحد مؤنس کی ضمیر لٹا سکتے ہیں لیکن اگر وہ جماع مذکر سالم ہوا پھر نہیں جماع مذکر سالم ہوا پھر ہیاز امیر نہیں لٹا ٹھ کاتبون کاتبون نہیں کہ سکتے کیوں نہیں کہ سکتے وجہ یہ کہ آپ کس کی تعبیل میں کرنا چاہتے ہیں جماعت واحد مؤنس تو آپ ہی آپ واحد مؤنس کی ضمیر لٹانا چاہتے ہیں المسلمونہ کی طرف اور المسلمونہ کے اندر جمع مذکر کی علامت موجود ہے واؤ کس کی علامت ہے جمع مذکر کی علامت موجود ہے اور یہ آپ ضمیر کون سے لٹانا چاہتے ہیں واحد مؤنس نہیں اب نہیں لٹا سکتے یہ علامت نہ ہوتی الرجال ہوتا القطب ہوتا اور کوئی بھی جمع ہوتی آپ لوٹا سکتے تھے واحد مؤنس کی ضمیر لیکن جب وہ کیا ہو جمع مذکر سالم پھر وہاں چونکہ وہ واؤ یا یا جو جمع مذکر سالم کی علامت ہے وہ آ جاتی ہے لہٰذا پھر وہاں آپ واحد مؤنس کی ضمیر نہیں لوٹا سکتے کیونکہ دونوں یہ مذکر ہے اور وہ ضمیر یہ اسم کیا ہے مذکر اور ضمیر کون سے لٹا رہے ہو مؤنس یہ نہیں لوٹا سکتے آپ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بھئی بس کرتے ہیں کل ہم انشاءاللہ جار مجرور کی ترکیب شروع کریں گے ذرا تیز ہم چلیں گے دن ہمارے پاس کم ہیں تو کل سبق میں ضرور حاضر ہو اور اس سارے کو بار بار دہراؤ بھئی بڑی رفتار آہستہ ہے یہ آپ کو سارا روزانہ دہرانا چاہیے سارا ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں تازہ ہو غلطیاں نہیں ہونی چاہیے آپ سے بھئی اللہ چلیے بھئی اللہ آپ سب کو بڑا علم بنائے چلیے بس بھئی حاضر ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الگلی موسیقی